اس ویڈیو میں ہم پرسن، پلیس اور تنگ سے متعلق ایک مشک کریں گے پرسن یعنی شخص پلیس یعنی جگہ اور تنگ یعنی چیز تو یہ مشک ہے مختلف لوگوں، جگہوں اور چیزوں کے ناموں کے بارے میں چلیے سب سے پہلے مل کر پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے آپ ہی میرے ساتھ پڑھئے pick out names of persons, places and things from the box and write them in correct boxes pick out کا مطلب ہے چونیے names of یعنی نام persons یعنی لوگوں کے یا کسی شخص کے اور places کا مطلب ہے جگہیں things کا مطلب چیزیں from the box یعنی دیے گئے box میں سے and write اور لکھئے them in انہیں correct boxes ٹھیک خانوں میں لکھئے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے اس دیے گئے بڑے سے box کے اندر جو مختلف نام لکھے ہیں ان میں سے لوگوں جگہوں اور چیزوں کے ناموں کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے اور نیچے دیے گئے boxes کے اندر ایک قسم کی چیزوں کو ایک box میں لکھیں گے جیسا کہ یہ پہلا box ہے person والا box یعنی اس میں ہم نے مختلف لوگوں کے نام لکھنے ہیں جو کہ اس box میں دیے گئے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ ہے دوسرا box اس کے اوپر لکھا ہے place اس کا مطلب ہے اس box کے اندر لکھے جائیں گے جگہوں کے نام اور آخری box ہے things سے مطالق یعنی اس میں مختلف چیزوں کے نام لکھے جائیں گے تو مل کر ایک ایک کر کے ان ناموں کو پڑھتے ہیں آپ بھی میرے ساتھ پڑھئے سب سے پہلے لکھا ہے bags bags یعنی بستے اس کے بعد لکھا ہے صدرہ یہ ہے ایک لڑکی کا نام اگلا لفظ ہے classroom یعنی کمرہ جماعت اس کے بعد یہ لکھا ہے آمنہ اور یہ بھی ایک لڑکی کا نام ہے اب اگلی لائن یہ لکھا ہے boxes یعنی ڈبے اس کے بعد لکھا ہے playground یعنی کھیل کا میدان پھر ہے books یعنی کتابیں اس کے بعد swings یہ قسم کے جھولے ہوتے ہیں اب اگلی لائن student یعنی شاگرد canteen کسی بھی سکول میں موجود canteen سے بچے چیزیں خرید کر کھا سکتے ہیں یعنی canteen میں کھانے پینے کی چیزیں فروخت ہوتی ہیں یا بیچی جاتی ہیں اگلا لفظ ہے teacher یعنی استاد اور آخری لفظ ہے library یعنی سکول کا وہ کمرہ جہاں بہت سی کتابیں رکھی ہوتی ہیں جسا کہ کہانیوں کی کتابیں جنہیں بچے پڑھتے ہیں اب ہم ان الفاظ کو ایک ایک کر کے غور سے پڑھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ یہ کس قسم کا لفظ ہے یعنی کیا یہ کوئی person ہے place ہے یا thing ہے تو یہ پہلا لفظ ہے bags اور یہ ہے bag کا plural یعنی ایک bag ہو تو کہتے ہیں bag اور ایک سے زیادہ ہو تو کہتے ہیں bags یعنی بستے تو bags کیا ہیں یہ ایک قسم کی چیز ہے یعنی یہ thing یہ person یا place نہیں ہے نہ یہ کسی شخص کا نام ہے اور نہ یہ جگہ کا نام ہے بلکہ یہ ایک چیز ہے تو یہ تھنکے خانے میں اب آپ غور سے دیکھ دیکھ میرے ساتھ لکھنے کی کوشش بھی کیجئے bags لکھنے کیلئے سب سے پہلے لکھتے ہیں small b پہلے ایک سیدھی لکیر اور پھر ایک آدھا دائرہ سا اس کے بعد یہ بن گیا small b اس کے بعد ہے letter a پھر g اور پھر ایک مرتبہ پھر لکھتے ہیں b a g s bags تو bags کا لفظ چلا گیا think کے خانے میں کیونکہ یہ ایک قسم کی چیز ہے اب دیکھتے ہیں اگلا لفظ یہ صدرہ اور یہ کیا ہے یہ ایک لڑکی کا نام ہے اور کسی بھی شخص کے نام کو کون سے خانے میں لکھیں گے پرسن والے خانے میں اب آپ غور سے دیکھئے اور میں ساتھ لکھنے کی کوشش بھی کیجئے آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ صدرہ ایک خاص نام ہے اسے proper پہلا لیٹر ہمیشہ کپٹل میں لکھا جاتا ہے اس کے لئے آئے گا کپٹل s اس کے بعد small i پھر d r a بن گیا صدرہ s i d r a صدرہ اور اس کا پہلا لیٹر کیا ہے کپٹل اور اسے کپٹل میں کیوں لکھا گیا ہے کیون یہ ایک خاص نام ہے چلیے اب ہم bags اور صدرہ کے لفظ کو کٹ کر دیتے ہیں اور اب چلتے ہیں اگلے لفظ کی طرف یہ ہے classroom 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 کیا ہے کیا یہ کسی person کا نام ہے place کا یا thing کا classroom کیا ہے یہ ایک قسم کی جگہ ہے تو یہ ہے place اسے لکھیں گے جیے اس لفظ کو small letter سے شروع کریں گے کیونکہ یہ ایک عام سا نام ہے یعنی یہ common noun ہے تو اسے small c سے شروع کریں گے c l a double s یعنی small s کو دو مرتبہ لکھنا ہے اس کے بعد یہ بن گیا class اور اس کے ساتھ جوڑ کر لکھیں گے room اس کے لئے پہلے لکھنا ہے r پھر double o اور اس کے بعد m یہ بن گیا classroom یعنی کمرہ جماعت اور یہ کیا ہے یہ ایک place ہے یعنی جگہ ہے اس لئے سے ہم نے place والے خانے میں لکھا ہے تو چلیے اس کو بھی cut کر دیتے ہیں اب اگلا لفظ یہ ہے آمنہ اور یہ ہے ایک لڑکی کا نام اور یہ خاص قسم کا نام ہے لڑکی کو انگلش میں girl کہتے ہیں تو اگر ہم girl کا لفظ لکھیں تو اسے small g سے لکھا جائے گا کیونکہ یہ ایک عام سا نام ہے یعنی کوئی سی بھی لڑکی لیکن جب ہم کہتے ہیں آمنہ تو یہ ایک خاص لڑکی کا نام ہے ایک لڑکی جس کا نام ہے آمنہ اور یہ لفظ capital letter سے شروع ہوگا اور اسے کہاں لکھیں گے پرسن والے خانے میں بلکل ٹھیک جیسے کہ صدرہ کا نام لکھا تھا تو صدرہ کے بعد ایک چھوٹا سا ڈیش لگا دیتے ہیں اب یہاں لکھیں گے آمنہ اور اسے کس سے لکھنا ہے ہمیشہ ناموں کو capital سے شروع کرتے ہیں کسی خاص نام کو ہمیشہ capital letter سے لکھا جاتا ہے جیسے کہ آمنہ کا نام capital A سے شروع ہو رہا ہے A کے بعد M پھر N اور اس کے بعد A یہ بن گیا آمنہ اور آمنہ ایک person کا نام ہے اب آمنہ کو بھی cut کر دیا اب دیکھتے ہیں اگلا لفظ کیا ہے یہ ہے boxes اور boxes کیا ہیں اب آپ نے بتانا ہے کیا boxes کسی person کا نام ہے نہیں کسی جگہ کا نام ہے نہیں تو یہ کیا ہے boxes ہیں چیزیں ایک قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ڈبے یعنی things تو اسے لکھیں گے اب ہم things والے خانے میں تو back کے بعد ایک چھوٹا سا ڈیش لگا دیتے ہیں اور اب لکھیں گے boxes آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور پھر آپ نے بھی اسی طریقے سے اپنی copy میں لکھنا ہے small b کیونکہ یہ ایک عام سا نام ہے یعنی common noun ہے b o اس کے بعد x e اور پھر small s یعنی تمام letters small میں لکھے گئے ہیں کیونکہ یہ ایک common noun ہے عام سا نام ہے تو چلیے اب boxes کو بھی cut کر دیتے ہیں اب دیکھتے ہیں اگلا لفظ کیا ہے یہ playground یعنی کھیل کا میدان اب آپ بتائیے کیا یہ کسی شخص کا نام ہے کسی جگہ کا یا کسی چیز کا playground ہے ایک جگہ جہاں بچے کھیلتے ہیں تو اسے کہا لکھیں گے place والے خانے میں بالکل ٹھیک اب آپ غور سے دیکھئے اور اسے بھی ہم small letter سے شروع کریں کیونکہ یہ small p سے شروع ہو رہا ہے اس کے بعد ہے l پھر a اس کے بعد y پھر g p l a y بن جائے گا play اور اس کے ساتھ جوڑ کے لکھیں ground جس میں سب سے پہلے آتا ہے g p r o u n d ground اور یہ پورا کیا بنے گا playground playground یعنی کھیل کا میدان تو اب ہم playground کو بھی cut کر دیتے ہیں اب books کی باری تو اب آپ نے بتانا ہے books کیا ہیں کیا یہ person ہیں یعنی کوئی شخص کا نام ہے کسی place کا نام ہے یا thing کا books کیا ہیں چیزیں ہیں یہ ایک books کیا ہوتی ہیں کتابیں تو اب میں لکھتی ہوں اور آپ غور سے دیکھئے پھر آپ نے اسے اسی طریقے سے اپنی copy میں بھی لکھنا ہے small b سے لکھیں گے کیونکہ یہ ایک عام سا نام ہے یعنی common noun ہے b کے بعد double o اس کے بعد k اور پھر s یہ بن گیا اب books کے لفظ کو بھی cut کر دیتے ہیں اور اب اگلا word کیا ہے swings swings یعنی جھولے تو کیا یہ کسی person کا نام ہے place کا یا thing کا یہ ہے thing بلکل ٹھیک اور اسے کس box میں لکھیں گے thing والے box میں بلکل صحیح میں لکھتے ہوں آپ اور سے دیکھ پھر آپ نے بھی اسی طریقے سے اپنی copy میں لکھ نا ہے اس کو بھی small letter سے شروع کریں گے سب سے پہلے آتا ہے small s پھر w پھر i n g اور آخر میں s یہ بن گیا swings s w i n g s swings یعنی جھولے اب swings کے لفظ کو بھی کٹ کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اگلا لفظ کیا ہے student یعنی شاگرد student کوئی girl یا boy بھی ہو سکتا ہے یعنی کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا تو یہ اشارہ کس کی طرف ہے شخص کی طرف یعنی یہ person سے related ہے یعنی یہ جائے گا person والے box میں اور اس کا پہلا letter small ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے یہ ایک عام سا نام ہے یعنی common noun ہے کوئی سب student ہو سکتا ہے کوئی girl یا boy تو یہاں کسی خاص student کی بات نہیں ہو رہی یہ ایک عام سا لفظ ہے اس لئے اسے کوشش کرنی ہے سب سے پہلے small s پھر t u d اس کے بعد e پھر n اس کے بعد ہے t یہ بن گیا student student یعنی شاگرد s t u d e n t student یعنی شاگرد اب student کے لفظ کو بھی کٹ کر دیا اگلا لفظ ہے canteen اب آپ سوچ کر بتائیے یہ کس کا نام ہے person place یا think یہ ہے ایک قسم کی جگہ تو یہ جائے گا کون سے خانے میں place والے خانے میں بلکل ٹھیک آپ غور سے دیکھ اور لکھنے کی کوشش بھی کیجئے اسے بھی small letter سے شروع کریں گے اس کا کیا مطلب ہے یہ common noun ہے یعنی عام سا نام ہے can can e and teen بن گیا canteen اب canteen کو بھی cut کر دیا اگلا لفظ ہے teacher تو teacher کیا ہے کیا یہ کسی جگہ یا چیز کا نام ہے جی نہیں یہ ایک person کا نام اور یہ کوئی سی بھی teacher ہو سکتی ہے اس کا مطلب ہے یہ ہے ایک عام سا نام یعنی اب میں لکھتی ہوں آپ اور سے دیکھئے اسے person کے خانے میں لکھیں گے small t اس کے بعد e پھر ہے a پھر c h e r teacher t e a t c h کی sound ہوتی ch اور e r r یہ بن گیا teacher teacher اسے بھی cut کر دیا اور آخر میں بچا ہے library اب یہ بتائیے library کیا ہے person place ya thing یہ ہے وہ جگہ جہاں کتابیں پڑی ہوتی ہیں اور بچے انہیں پڑھتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ place اسے لکھیں گے place کے خانے میں آپ غور یہ بھی common noun ہے اس لئے اسے small n سے شروع کریں گے l کے بعد ہے i phir b r a r اور آخر میں y یہ بن گیا library library l i b r a r y library تو اس ویڈیو میں آپ نے مختلف persons places اور things کی پہچان سیکھی اور دیئے گئے ناموں کو لکھنے کا طریقہ بھی سیکھا اب آپ اس ویڈیو کو replay کیجئے اور اپنی کوشش جاری رکھئے رکھئے